اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبہ میرا نام سادگلی ہے اور میں پاکستان سٹڈیز کا ٹیچر ہوں عزیز طالبہ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر دس تحفظ نسوان باب نمبر دس تحفظ نسوان یعنی عورتوں کے حوالے سے عورتوں کا تحفظ چپٹر یہ ہے اس کے جو ہم نے ٹاپکس پڑھنے ہیں آج وہ ہے خاتین کی موجودہ صورتحال پنجاب حکومت کا تحفظ نسوان ایکٹ دوہزار سولہ تحفظ نسوان زلی کمیٹی کے افعال اور پلس اس چپٹر نمبر دس کی مشک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کو ہم جو ہے نا وہ پڑھنا ہے ہم نے تو سب سے پہلے ہے خاتین کی موجودہ صورتحال اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹین سے کہ خاتین کی موجودہ صورتحال کیا ہے تو عزیز علبہ آج اکیسویں صدی میں خاتین کو بہت سے حقوق تو مل گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لئے صورتحال کچھ زیارہ تسلی بخش نہیں ہے جائدات کی وراست میں خاتین سے امتیازی سلوک کام کی جگہوں پر ان سے بسلوکی گھر میں خامند کا ناروہ رویہ مردوں کے برابر کام کرنے کے باوجود کم اجرت جہے زنا لانے پر سسرالیوں کا تشدد لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں والدین کی تنگ نظری اور حقوق کی پامالی وغیرہ خاتین کے لئے عام عمل ہیں یہ آپ کا شورٹ گوچن بھی ہوگا ایکسرسائز کا کہ معاشرے میں خاتین پر ہونے والے تشدد کی چند مثالیں بیان کریں تو یہ اس کا انصر ہوگا یہی سے کہ جائداد کی وراثر میں خواتین سے امتیازی سلوک کرنا کام کی جگہوں پر ان سے بسلوکی گھر میں خامند کا ناروہ رویہ یہ تمام تشدد کی چند مثالیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں قانون کسی یادتا کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے کوشن ضرور رہا ہے لیکن اپنے حقوق کی بازیابی کے لئے ان کی عدالتوں تک رسائی آسان نہ تھی پنجاب حکومت کا تحفظ نسوہ ایکٹ دوہزار سولہ یعنی پنجاب حکومت نے دوہزار سولہ میں پنجاب حکومت نے دوہزار سولہ میں پنجاب اسمبلی میں عورتوں کے حوالے سے تحفظ نسوہ ایکٹ دوہزار سولہ پیش کیا جس کو چوبیس فروری دوہزار سولہ کو متفقہ طور پر اسمبلی کی طرف سے جو ہے وہ منظور کر لیا گیا یعنی پاس کر لیا گیا تو پیش کب کیا گیا دوہزار سولہ میں اور متفقہ طور پر قومی سبائی اسمبلی سے یعنی پنجاب اسمبلی سے اس کو جو ہے وہ منظور کب کرایا گیا وہ ہے چوبیس فروری دوزار سولہ عورتوں پر تشدد کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں چوبیس فروری دوزار سولہ کو ایک ایکٹ پیش کیا جس کو متفقہ طور پر پنجاب اسمبلی کی طرف سے جو ہے وہ منظور کر لیا گیا تو اس کے حوالے میں پنجاب حکومت کا تحفظ نسوہ ایکٹ کیا ہے عزیز طلبہ حکومت پنجاب نے تشدد کی صورت میں خواتین کے تحفظ کا ایکٹ دوزار سولہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جسے چوبیس فروری دوزار سولہ کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس ایکٹ کا مقصد متاثرہ خواتین کو انصاف کی فرامی فرام کرنا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کو مندرزہ زیل جرائم سے جامع تحفظ دیا گیا وہ جرائم کون سے تھے جن سے عورتوں کو تحفظ دیا گیا عورتوں کو تحفظ دیا گیا وہ کون سے ہیں وہ ہے گریلو تشدد جذباتی اور نفسیاتی بسلوکی معاشی عدم مسابات حراسہ کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات بھی کیے گئے جیسا کہ متاثرہ خواتین کے لیے یونیورسل ٹال فری نمبر وان زیرو فور تھری جو ہے وہ اس کا اجراع کیا گیا شروع کیا گیا تمام ازلاع میں انصداد تشدد مرکز برائے خواتین اور دارالامان کا مراکز کا قیام عمل میں لائے گیا انصداد تشدد مرکز برائے خواتین میں ویمن پروٹیکشن آفیسر اور ضروری عملے کی تحیناتی جو فریقین کے درمیان سالسی کر کے صلح کروائے گا وہ قائم کی گئی اردو زبان میں اشتہارات کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے ایکٹ اور تحفظ کے نظام کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کا انتظام کیا گیا متعلقہ سرکاری حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اتمنان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے طریقے کار کو وضع کیا گیا متاثرین کے تحفظ پر عمل درامت کے لیے جی پی ایس سے منسلک الیکٹرونکس بریسلٹ اور اور انکلیٹ کا استعمال تشدد کے مرتقب افراد پر کیا جائے گا اس کا اجرہ کیا گیا متاثرہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں عدالت اس ایکٹ کے مطابق شکایت کا عزالہ کرنے کی پابند ہے شکایت موصول ہونے پر عدالت مدہ علیہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا کو نوٹس کے ذریعے سات یوم کے اندر حاضری کا پابند کرے گی اور عدالت شکایت متاثرہ خواتین کی شکایت کو نوے یوم کے اندر نپٹائے گی تحفظ نسوہ زلعی کمیٹی کے افعال عزیز علبہ یہ کمیٹی در زل افعال یعنی امور کا خیال رکھے گی وہ امور کون کون سے ہیں وہ ہے جی تحفظ کے مراکز دارالامان اور ٹال فری ہیلپ لائن کی نگرانی کرنا اور ان کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا زلع میں دوسرے محکموں اور اداروں سے رابطہ رکھنا تاکہ حفاظتی مراکز خواتین کے تحفظ کے مقصد کو اچھی طرح انجام دیں خواتین کے تحفظ کے ایک دوزر سولہ کے تحت فریقین کے درمیان سالسی کر کے جگڑے نمٹانا اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی بھی تھانے میں درج کروائے گئے تشدد کے مقدمات اور معاملات کو یقینی کو طبی معاینے کے لیے حفاظتی مراکز کے سپرد کروائے جائے حفاظتی مراکز اور دارالامان کو پیش آنے والے مسائل پر بحث اور مبایسے کے ذریعے ان کا ممکنہ حل تلاش کرنا انصدادے تشدد مراکز براہ خواتین یہ مرکز خواتین کے تحفظ کے لیے مدرزیر اقدامات کرنے کا ذمہ دار ہوگا نمبروان خواتین کے ساتھ ہونے والی باسلوکی کا پولیس کے پاس اندراج کروانا طبی معاینہ کروانا اور شہادتیں اکٹھی کرنا وغیرہ متاثرہ خواتین کو فوری تحفظ فرام کرنا شکایت کی محصولی اور حل کے لیے محسن نظام قائم کرنا فریقین کے درمیان مجووزہ ایکٹ کے تحس سالسی کے ذریعے سولہ کروانا اور خواتین کو حکومت سے متعلقہ تمام تحقیقات میں رہنمائی کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ اگلا ہمارا ٹوپیک عزیز طلبہ وہ ہے اس چپٹر کی مشک ہم ایکسیسائز کریں گے تو یہ ہے پیج نمبر آپ کا وان فورٹی نائن اس پر اسی چپٹر کی چپٹر نمبر ٹین کی تحفظ نسوان کی جو ہے وہ ایکسیسائز ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھیں ایم سی کیوز نمبر ون ہے خواتین کے تحفظ کے لیے جی پی ایس سے منسلے کون سی چیز بنائی گئی ہے تو عزیز طلبہ اس میں پہلا اپشن ہے ہار دوسرا اپشن بے اپشن ہے انگوٹی جیم ہے بریسلٹ اور دال ہے گھڑی تو کریکٹ اپشن جو ہے اس میں وہ ہے جیم بریسلٹ سوال نمبر دو ایم سی کیوز نمبر ٹو عدالت متاثرہ خاتون کی شکایت کو کتنے یوم میں نمٹاتی ہے پہلا اپشن ستر بے اپشن اسی جیم اپشن نوے دال اپشن سو تو نوے دن میں اسی طرح تیسرا سوال متاثرہ خواتین کی مدر کے لیے یونیورسل ٹال فری نمبر ہے یونیورسل ٹال فری نمبر ہے علیف وان زیرو فور زیرو بے وان زیرو فور وان جیم وان زیرو فور تری اور دال وان زیرو فور ٹو نیکسٹ ٹوئچن ہے ٹوئچن نمبر فور پنجاب میں تحفظ نصوہ ایکٹ کا منظور کیا گیا علیف اپشن ہے پانچ مارچ دوزار سولہ بے اپشن چوبیس فوری دوزار سولہ جیم اپشن دس اپرل دوزار سولہ اور دال اپشن ہے سولہ جون دوزار سولہ تو عزیر صلوہ کریکٹ اپشن is بے اپشن دوسرا اپشن چوبیس فوری دوزار سولہ سوال نمبر پانچ ایم سی گوزن نمبر پانچ سیبر کرائم سے مراد ہے علیف ٹیلی ویزن کے ذریعے کیے جانے والے جرائم بے ٹیلی فون کے ذریعے کیے جانے والے جرائم جیم موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے والے جرائم اور دال ریڈیو کے ذریعے کیے جانے والے جرائم تو عزیر صلوہ یہ ہے جیم موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے جیم اپشن آپ کا درست ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے آپ کا مخصر جواب آ دیں شورٹ کچنز ہیں پہلا نمبر ون سنف کی تعریف بیان کریں عزیز طلبہ صفحہ نمبر 143 پر یعنی اس چپٹر کے پہلے پیج پر جو ہے وہ اس کا آنسر موجود ہے پیج نمبر 143 پر کہ سنف سے مراد عورت اور مرد کے وہ کردار ہیں جن کا تائین معاشرہ کرتا ہے اور جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں کہ مرد اور عورت کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا نہیں اور کن مسائل تک جرسائی حاصل کر سکتے ہیں نمبر 2 ہے عزیز طلبہ کے تشدد سے کیا مراد ہے پیج نمبر 146 پر معاشرے میں خواتین پر تشدد کے چاند مثالیں دیں پیج نمبر 146 پر اس کا آنسر بھی موجود ہے پنجاب حکومت کا خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں نمائے کارنامہ گیا ہے پیج نمبر 147 عزیز طلبہ کہ عظیم کارنامہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا تحفظ نصوہ ایکٹ ہے جو کہ دوہر سولہ میں یہ بیل پاس پیش کیا گیا اور اس کو 24 سوری دوہر سولہ کو منظور کر لیا گیا یہ اہم کارنامہ ہے تحفظ نصوہ کے حوالے سے تو عزیز طلبہ اس کے بعد ہے آپ کے لانگ کوچنز ہیں لانگ کوچنز مربان انصداد تشدد مرکز برائے خاتین کی ذمہ داریاں بیان کریں پنجاب حکومت کے تحفظ نصوہ ایکٹ کے دوہر سولہ کے پچھتے در نقاط بیان کریں اور زیلی کمیٹی تحفظ نصوہ کے افعال بیان کریں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آج کے لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ میسی کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاء اللہ آپ کے بھرپورا نمائی کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وسلام